اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ایٹم کے تکڑے نہیں کیے جا سکتے اب یہ پہلے مجھے ایٹم سمجھانا پڑیں گا ورنہ آپ ایٹم کچھ اور سمجھ لیں گے اول دے نا کوئی اچھا ایٹم آیا ہے کہ مارکٹ میں وہ الہ ایٹم نہیں ہے سائنس کی اسطلاح میں ایٹم اس سرے کو کہتے ہیں جس کو انگلیس میں کہا ایسا ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو ایک آخری وہ ذرہ آخری وہ ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو میں بہت آسانی کر کے سمجھا دوں مثال کے طور پر یہ پلاسٹک کی ڈبی ہے اس کو آپ توڑتے ہیں توڑ کے ایک تکڑا لیتے ہیں ایک تکڑا پھیک دیتے ہیں دوسرے تکڑے کو پھر توڑیں پھر ایک تکڑا پھیک دیں ایک تکڑے گبر رکھیں اس کو پھر توڑیں توڑتے رہیں توڑتے رہیں آخر میں ایک ایسا ذرہ بچ جائے یہ پلاسٹک کے تکڑے کا ایک ایسا باریک ذرہ جس کو توڑنا آپ کے لئے ناممکن ہو جائے جس کو آپ مشین سے بھی نہ توڑ سکے اس کو سائنس کی دبان میں کہتے ہیں ایٹم اٹھاروی صدی تک کہا جاتا تھا کہ ایٹم وہ لاش ذرہ ہے اب اس کو توڑنا ناممکن ہے اس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا اس کو تقصیل نہیں کیا جا سکتا لیکن اٹھارہ سو اٹھینوے نائنٹی ایٹ اٹھارہ سو ایٹین نائنٹی ایٹ یہ سن یاد رکھے بس یہ سن پر میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھینوے نائنٹی ایٹ میں اٹھارہ سو اٹھینوے میں جے جے تھامسن ایک سائنس دا آیا یہ پہلا سائنٹیز ہے جس نے انکشاف کیا اور جس نے کہا کہ نہیں ایٹم میں ایک منفی نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے ایک نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے مطلب اس کو بھی توڑنا ممکن ہے وہ آخری ذرہ نہیں ہے جس کو آپ اٹھم بولتے ہیں اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے دوسرا ونیس سو گیارہ میں جے جے تھامسن کے تیرہ سال کے بعد ونیس سو گیارہ میں ایک سائنٹیز آیا ریتھارڈ فورڈ ریتھارڈ فورڈ کہتا ہے کہ اٹھرم تقسیم کیا جا سکتا ہے ایسی مشنریہ ایجاد کی جا سکتی ہے کہ جس کو سائنس اٹھم کہتا ہے کہ توڑنا ناممکن ہو اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے ونیس سو گیارہ میں ریتھارڈ فورڈ نے کہا اور اس کے بعد ونیس سو تیرہ میں یعنی اس سے دو سال کے بعد پھر ایک اور سائنٹیز سے آتا ہے اس نے ریسرچ کی جس کا نام تھا نیل بوہر اور نیل بوہر نے کہا کہ اس میں جو خامیہ تھی جیدے تھامسن کے نظریے میں اور ریتھارڈ فورڈ کے نظریے میں اس کو دور کیا اور خامیہ دور کر کے اس نے دنیا میں سائنس کی دنیا میں پہلی بار انکشاف کیا کہ کوئی بھی ذرہ ہو اس میں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں منفی اور مضبط دونوں ہوتے ہیں الیکٹران اور نیوٹران جس کو کہا گیا ہے سائنس جو پڑھتے ہو بچے سمجھ رہوں گی اس بات کو لیکن شب سے پہلی جو تحقیق ہوئی تھی کہ ایتم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ سائنس کا کون تھا بھول گیا ابھی جے جے تھامسن کس سن میں کہا اٹھارہ سو اٹھانوہ نائنٹی ایٹ میں مگر آپ تحجب کریں گے اٹھارہ سو اسی میں یعنی رتھا جے جے تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے آلہ حضرت فاضل بریلو نے کتاب لکھی اور اس میں انکشاف کی اور تحقیق کر کے بتایا کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اٹھارہ سو اسی میں پھر آپ سوچ رہوں گے کہ جب اٹھارہ سو اسی میں ہی آلہ حضرت نے لکھ دیا تھا تو بھی جے جے تھامسن کا نام پہلے کیوں لیا گیا پھر آلہ حضرت کا کیوں نہیں تو اس میں سننیوں کی ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی آئیے پہلے لوگ کتاب کا میں آپ کو دکھا دوں یہ کتاب موجود ہے اب بھی آپ اس کو پڑھ کے آلہ حضرت کی تحقیقات کو دیکھ سکتے ہیں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں اس کتاب کا نام ہے رسالہ ردے در فلسفہ قدیمہ اور عربی اس کا نام بڑا لمبا چوڑا نام ہے یہ تلمہ نام ہے اٹھارہ ساسی میں آلہ حضرت نے لکھا یعنی جے جے تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے مگر افسوس کی کتاب اس وقت نہ چھپکے چالیس سال کے بعد ونیس سو بیس میں چھپی تو یہ سنیوں کی جو گفلت تھی اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ سائنس کے دنیا کی سب سے پہلی ایٹم پر تحقیق کرنے والے امام احمد رضا تھے مگر ہماری گفلتوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ کتاب چالیس سال بعد چھپی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارہ سو اٹھینو کے تحت جے جے تھامسن کا نام صفحہ اول کی فیرسٹ میں آگیا اگر یہ اٹھارہ سو اٹھینو میں ہی چھپ جاتی یا اس سے پہلے چھپ جاتی تو آج دنیا کو ماننا پڑتا کہ ایٹم پر تحقیق کرنے والا جے جے تھامسن نہیں ہے بلکہ پہلا شخص امام احمد رضا ہے لیکن یہ گفلت آلہ حضرت کی طرف سے نہیں تھی آلہ حضرت فادل بریل بھی تو اپنی تحقیقات کلم بن کر چکے تھے محفوظ فرما چکے تھے یہ ہم جیسے سنیوں کا کام تھا کہ اس رسا جو اس تحقیق کو دنیا کے سامنے لاتے لیکن افسوس اور آج بھی آلہ حضرت کی ایسی کئی کتابیں ہیں ایسی کئی کتابیں جو کلمی کتابیں ہیں جو آج تک چھپی نہیں ہیں صرف کلم کی حدو تک رہ گئی ہے اگر آج اس کو دنیا کے سامنے لائے تو ایسے ایسی تحقیقات ہیں جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے کہ جو آج اتنی ترقی کے بعد سائنس نہیں سوچتا وہ آج سے دیڑھ سو اور سو سال پہلے آلہ حضرت فادل بریل بھی سوچ چکے ہیں مگر افسوس کہ ہماری توجہ ان تحقیقات کی طرف نہیں ہیں بلکہ ہم خرافاتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں سنیت کا نام خرافاتی مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے اس طرف تحقیق کی ضرورتیں بہرحال یہ ایک میں نے آلہ حضرت فن کے تعلق سے بتایا ایک علم ہوتا ہے علم فلکیات اردو میں اس کو علم فلکیات بولتے ہیں ہم لوگ لیکن اگر اس کو میں انگریزی میں کہوں تو جس کو آسٹرومی 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 یہ کہتے ہیں علم فلکیات یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ستاروں کے بارے میں جو معلومات حاصل کی جاتی ہے چاند کی گردیش سورج کی گردیشیں سیاروں کی گردیشیں اس پر رساج گفتگو ہوتی ہے یہ ایک علم ہوتا ہے یہ بھی ایک سائنس کے تعلق رکھتا ہے اس علم کا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس یہ آلہ حضرت کا زمانہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا پروپیسر تھا ایک بہت بڑا سائنٹیس تھا جس کا نام تھا البرٹ پروپیسر البرٹ ایف پورٹا اس کا نام ہے کیا ہے البرٹ ایف پورٹا یہ مشیگن ہی انورسٹی تھی امریکہ کی وہاں کا یہ چیف تاؤل سامانے میں اس نے تحقیق اور پتہ نہیں اس کی کیا تحقیق تھی اب وہ آگے بات آ جائیں گی اس نے اپنے ریسرچ کے مطابق ایک بات دنیا کے سامنے لائی اور دنیا کے تمام اخباروں نے اس کو چھاک دیا اس نے کہا کہ سترہ دسمبر تاریخ کے ساتھ لکھا ہوتے ہیں کہا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو سورج کے سامنے یہ یہ سیارے آ جائے گی فلا سیارہ آئیں گا فلا گرے یہ گرے آ جائے گا یہ گرے آ جائیں گا اور ان کی اپنی کشیشیں ہیں سورج کی اپنی کشیشیں ہیں یہ کشیشیں ایک دوسرے پر ٹکرائیں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ سورج کے اندر کچھ چھیت پڑ جائیں گے سورج کے کچھ تکڑے کچھ حصے ٹوٹیں گے اور دنیا کے ان ملکوں پر وہ گر سکتے ہیں اور دنیا سے یہ ملکوں کا نام و نشان مٹ جائیں اس تحقیق کو پوری دنیا نے مان بھی لیا سارے زمانے کے سائنٹس سے انہوں نے اس کی حامیہ ملا دی کہا کہ بلکل اس کی تحقیق جو ہے اور اس کی جو پیشنگوی ہے بلکل صحیح ہے یہ پیشنگوی ہے اسہ ہونے والی ہے اور اسہ ہونہ ہی ہے اس زمانے میں باقیپور سے انڈیا کا ایک شہر تھا باقیپور ابھی پتہ نہیں کیا نام ہے باقیپور ہے یا پتہ نہیں مجھے وہ یو پی والے بتائیں گے یو پی کا ہے وہ باقیپور سے ایک اخبار نکلتا تھا اس کا نام تھا ایکسپریس اس اخبار میں بھی یہ خبر چھپی اور یہ اخبار کسی نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ پروپیسر البٹ ایف پوٹا کہتا ہے کہ سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو یہ ہونے والا ہے اپنی دنیا میں خوف کا عالم تھا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کا بریلی شریف سے خود اپنا ایک اخبار نکل تھا اور اس کا نام تھا الرسا اپنی ہی نام سے وہ جاری کیا تھا اس میں آلہ حضرت نے کس طبار ایف پوٹا کا رد کیا اور رد کر کے بتایا کہ ایف پوٹا کی پیشنگوی غلط ہے وہ کہہ رہا سترہ دسمبر کو یہ یہ سیارے ان ان جگہوں پر ان ان درجوں میں ہوں گے یہ غلط کہتا ہے بلکہ سیاروں کی گردیشیں اس وقت اس طرح ہوں گی اور اس کا صورت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور نہ صورت کے کوئی حضہ ٹوٹیں گے اس طرح کا کوئی قیامت دنیا میں نہیں آنے والی ایف پوٹا کی پیشنگوی غلط ہے اور یہ ایک جذباتی بات نہیں تھی اسلامی پوائنٹ آف یو سے نہیں تھا بلکہ سائنس کی زبان میں اسی کے نظر یہ کرد کیا اب جب الرزا میں کس طبار چھپا تو کسی نے وہ ساری کسٹیں نیو آرک کا ایک پیپر تھا نیو آرک ٹائمز اس کا نام ہی تھا نیو آرک ٹائمز اس میں بھیج دیا اس نے آل حضرت کی تحقیق کو انگریزی میں ٹرنلیشن کیا ایپ پوٹا کی تحقیق اور آل حضرت کی تحقیق ساتھ ساتھ چھپنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے سائنس دانوں نے آل حضرت کا مذاہ پڑھا کہا کہ صاحب یہ مولوی صاحب ایپ پوٹا کا رت کر رہے ہیں اتنا بڑے سائنس دانوں کا یہ رت کر رہیں گے یہ مولوی صاحب ان کو کیسا مستا ہے اس بارے میں مگر آپ سب جانتے ہیں اور آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں اگر کوئی اس وقت سنا ہو آپ نے میرے خیال جب اس وقت کے لئے کوئی زندہ شاید بچے نہیں ہوں گے انیس سو انیس کی بات بتا رہا ہوں لیکن آپ تاریخ کئی مطالعہ کر لیجئے سترہ دسمبر آیا سترہ دسمبر کو پوری دنیا کے مائر فلکیات بڑی بڑی دربینے لے کے بیٹھے رہے کہ کیا ہوتا ہے کب چھے دوتا ہے سورج میں کب اس کے عزت ٹوٹے ہیں سترہ دسمبر جانے دیجئے ابھی دو ہزار پندرہ لگ گیا اب تک کو قیامت نہیں آئی اب تک کو قیامت ایک پورٹہ کی پیشنگوی غلط ثابت ہوئی اور اٹھارہ دسمبر کو نیو آرکھ ٹائم جب چھپا تو اس میں آلہ در فاضل بریلوی کی تعریف کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم انہیں تو مولانا سمجھ رہے تھے مگر جو انہوں نے پیشنگوی کی تھی اور سیاروں کی گردیشیں ان کی حرکتوں کے بارے میں جو کہا اور جو جو سیاروں کے درجے بتائے تھے اس تاریخ کو سترہ دسمبر کو سیارے وہی پر موجود تھے اب وہ کتاب کونسی ہے وہ چھپ چکی ہے مارکٹ پر موجود ہے آپ چاہے تو لے سکتے ہیں فیلال اگر آپ کو الگ نہ ملے تو فتح و رضویہ شریف کے اندر یہ آپ کو مل جائیں گی فتح و رضویہ کے اندر یہ رسالہ وہ کتاب موجود ہے اس کا نام ہے موہین مبین یہ ہے وہ رسالہ جو اے پوٹا کی اس پیشنگوی کے خلاف ہے اور آلہ نے پوری سائنٹیفک دلیلیں دیئے اس میں کہ اے پوٹا کی پیشنگوی میں کیا خامیہ ہے اور ایک بڑی مدھدار بات دیکھئے کتنی دلیلوں سے اس کا رد کیا پتا ہے آپ کو سترہ تو میں سوچ لے لگا سترہ ہی کیوں تو میرے خیال ہے کہ اس نے کہا تھا سترہ دسمبر تعالی نے کہا تیرے سترہ دسمبر کو سترہ دلیلوں سے کاٹوں گا اور میرا عشق کہتا ہے کہ اگر وہ تیر دسمبر بول دیتا تو آلہ حضرت پر تیسری دلیلیں دیتے لیکن انہوں نے سترہ بہلا تو سترہ ہی دلیلوں سے رد کر دیا اور وہ آج رسالہ پڑھیں فتح رضیوں میں موجود ہے الک سے بھی ملتا ہے تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائیں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آلہ حضرت اپنے وقت کے اس کو انگریزی میں پیتھا گورت کہتے ہیں اور ہمارے اردو وہ بولنے والے اس کو فیسا گورت بولتے ہیں انگریزی میں پیتھا گورت اس کے بعد سارے آرثومیٹک کے وہ اصول ہے جو پڑھائے جاتے ہیں جو طلبہ پڑھتے ہیں سائنس ان کو پتا ہے کہ کیا کیا اس کے اصول ہے فیسا گورت پہلا سائنٹیس ہے جو کہتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے فیسا گورت سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کہنے والا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے آج بھی یہی مانا جاتا ہے کہ زمین جو ہے گردش کرتی ہے گردش گھومتی ہے سورت کے اردیت گھومتی ہے اور زمین کے اردیت چاند گھومتا ہے فیسا گورت نے جب یہ پیشنگوی کی تو زمانے میں چرچ نے اس کو اس بات پر سزا دی چرچ عیسائیوں کا جو دھارمی اسطحل ہوتا ہے ان کا وجہ یہ تھی کہ بائبل میں بھی لکھا ہے زمین نہیں گھومتی ہندو کی جتنے گرنٹ ہے اس میں بھی لکھائے کہ زمین نہیں گھومتی تو گویا ان کے نزدیک اس نے دھارم کے خلاب مذہب کے خلاب عیسائیت کے خلاب ایک اصول اور بات بیان کی چرچ نے اس کو سزا سنائی اور فیسا گورت کو اس زمانے میں موت کی سزا دی گئی تھی اب اس کا جب انجام لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد کسی بھی سائنطہ نے یہ کہنے کی جورت اور ہمتی نگی کے زمین گردش کرتی ہے لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر فیسا گورت سے کچھ پہلے فیسا گورت کے کچھ بات محف کیجئے گا فیسا گورت بہت قدیم سائنٹہ ہے اس کے بعد پروپیسر کاپر میکس ایک سائنٹیس آیا اور پروپیسر کاپر میکس نے پھر ہمت کر کے کہا کہ نہیں فیسا گورت کا جو نظریہ پیتھا گورت کا وہ صحیح ہے زمین گردش ہی کرتی ہے تو لوگوں نے اس کو کچھ توجہ دی کچھ لوگوں نے سنا کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا بگر اس کو فیلال سزا تو نہیں دی گئی کہا کہ بھائی ایک کو دو سزا دے چکے اب ایسے بولنے والے بہت پیدا ہوں گے کس کس کو ہم سزا دیں گے اس کو تنبی کی گئی ڈاڈ ڈپڑ کر کے اس کو خاموش کرا دیا گیا لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر پھر ایک بہت بڑا مشہور سائنس دہ آیا جس کا نام ہے پروپیسر آئین اسٹائن آئین اسٹائن نے بھی کچھ تجربات سے اور کچھ دلیلوں سے بات کی اور دلیلوں کو پیش کر کے کہا کہ زمین گھومتی ہے گردش کرتی ہے اور فی سیکنڈ اس کی رفتار یہ ہے اور وہ ہے پوری دنیا بر کی اس نے تحقیقات پیش کی اس زمانے میں آلہ حضرت کے ایک شاگر تھے وہ عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ماہرے سائنس بھی تھے ان کا نام تھا مولوی حاکم علی صاحب لاہور کے رہنے والے تھے آلہ حضرت کو انہوں نے خط لکھا اور یہ خط فتا و ریزویہ کی ستا ویسوی جل کے اندر موجود ہے اور خط لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور آلہ حضرت کے مریبی تھے کہا حضور پروپیسر آئین اسٹائن نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے اور پوری دنیا کے سائنس دانوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے فوراً کچھ تائیڈ میں اسی چیزیں لکھ کر سامنے لائیں جس سے ہم سائنس دانوں کو دکھا سکے کہ جس کے بارے میں تم آج کہہ رہے ہو اس بارے میں قرآن چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے تو آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیے اور انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ حضور آپ میرے ساتھ متفق ہو جائے کیونکہ میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے تو فتح رضوے کی ساتھوی ستاویسوی جل جو بھی موجودہ نہیں تھی جلدوں میں آئیے اور اس کا صفحہ دو ستاویس اس پر آلہ حضور نے جواب کیا دیا سننی دیا کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں حدیث بھی موجود ہیں تو آلہ حضور نے ان کے لئے ایک پورا رسالہ لکھا مستقل وہ ستاویسوی جل میں رسالہ موجود ہے یہ فتح رضوے کی ستاویسوی جل اور رسالے کا نام ہے نزول آیاتی فرقان بسقون و زمین و آسمان اس میں قرآن کی دلائل دیئے حدیثیں نقل کر دی تفاصل نقل کی اور ان کو فرمایا ہے ان سے فرمایا ہے کہ دیکھو اس کو پڑھئے آپ قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے حدیثیں بتاتی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی تفاصیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقی نے رکھی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ سے متفق ہو جاؤں تو سائنس مسلمان ہو جائیں گی سائنس دا دیکھیں گے تو بڑے متاثر ہوں گے اور اسلام لے آئیں گے کہ دیکھو سب قرآن تو چودہ دو سال پہلے کہہ چکا ہے مگر آلات کی سوچ دیکھیں کتنی آلہ درجہ کی سوچ جہاں ہمارے ذہن نہیں جاتے وہ آلات کا ذہن جاتا ہے کہا میرے عزیز سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ چتنے مسائل میں سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ہم ہر مسئلے کو سائنس کے مطابق مورتے جائے تو ہوا یہ کہ اسلام سائنس نے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بات سمجھ میں آرہی ہے جملہ نہیں سمجھ میں آیا چلی تھوڑا سا آسان کرتا ہوں بھائی سائنس دانوں نے ایک بات کہی مثال کے دور پر سائنس آگے کہتے ہیں انسان بندر تھا قرآن کہتا نہیں انسان کو ام نے حسین و جمیل چہرے پر پیدا کیا اب سائنس کو اگر سمجھانے بیٹھے آپ تو آپ بھی کہے نہیں حضرت آدم مازل اللہ سمجھانے کے لئے کہنا حضرت آدم جو تھے ان کی شکل اچھی نہیں تھی تو ہوا یہ کہ آپ نے سائنس کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بلکہ ہونا یہ چاہیئے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے معاملات میں جتنے مسائل میں سائنس کو اختلاف اسلام تھے وہاں پر اسلام کے نظریے کی تحقیق کر کے اسلام کے نظریے کو اجاگر کیجئے تب سائنس مسلمان ہوں گی اور اس کے بعد حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی پوری ایک کتاب تو وہ لکھی جو میں نے آپ کو دکھایا جس کا نام تھا نزولِ آیاتِ فرقان بَسُقُونُ زمینِ آسمان اور دوسری کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اس میں قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں صرف سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی بھی ہے اور اس کے اندر آلہ حضرت نے ایک سو پانچ دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساقینِ گردش نہیں کرتی یہ وہ کتاب آپ کے سامنے جس کا اردو میں نام رکھا گیا زمین ساقین ہے اور اس کا آلہ حضرت نے جو عربی نام رکھا تھا وہ تھا فوض مبین در رد حرکت زمین یہ ابھی موجود ہے آپ کو مل جائے گا یہ میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر ایک سو پانچ دلیلیں دی آلہ حضرت نے اور یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے یہ ہے انگریزی میں جس کا ترجمہ پروپیسر عبرار حسین صاحب نے اللہم اکبال اوپن یونرسٹی کے انہوں نے ایک انگریزی ترجمہ کے دو ترجمہ ہوئے ہیں اور ایک دوسرا عبدالحمی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے اردو سے انگریزی میں ترجمہ جس کا نام ہے اے فائر سخصیت ریفورٹنگ موشن آب ارث یہ انگریزی میں بھی آ چکی ہے بہرحال ابھی میں کچھ چیزیں اس پر بتانا چاہ رہا ہوں سائنس یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گردش کرتی ہے کوئی بھی سیارہ تو اس میں دو طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں ایک جازبیت کی اور ایک نافریت کی جازبیت یعنی کشش کھیچنے کی صلاحیت اور ایک نافریت یعنی پھیکنے کی بھگانے کی جس کو انگریز میں کہتے ہیں اٹریکشن فورٹیشن جب تک یہ چیز نہ مانی جائے جازبیت یعنی کھیچنے کی طاقت اور پھیکنے کی طاقت تب تک کوئی چیز گردش میں نہیں آ سکتی آلہ حضرت نے پچاس دلیلوں سے جازبیت کا پہلے رد کیا کہا کہ سیاروں میں جو کشش آپ ثابت کرتے ہیں زمین کے اندر اور اس کشش کی بنیاد پہ گردش مانتے ہیں تو پچاس دلیلوں سے رد کیا کہا کہ زمین میں کشش نہیں ہے گریوٹی نہیں ہے زمین میں سائنس گریوٹی کو مانتا ہے آلہ حضرت گریوٹی کو نہیں مانتے انعفریت یعنی پھیکنے کی صلاحیت اس کا بارہ دلیلوں سے رد کیا اور حرکت زمین پر ترتالیس کل ایک سو پانچ دلیلوں سے آلہ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی آلہ حضرت کے بہت بات تقریباً پنرہ سے بیس سال کے بعد سرسید احمد خان صاحب ہے جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے انہوں نے بھی کتاب لکھی اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے سرسید صاحب کا کہ زمین گردش نہیں کرتی اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا قولِ مطین در ابتالِ حرکتِ زمین مگر آلہ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ آلہ حضرت پہلے شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی بھی ہے گردش نہیں کرتی جس وقت ساری دنیا زمین کی گردش کو تسلیم کر چکی تھی اور دوسرا آلہ حضرت نے فوض موبین میں جتنے دلائل ایک سو پانچ یہ سب سائنٹیفک دلیلیں دی قرآن و حدیث سے نہیں اس لئے کہ بعض سائنسدانوں کو سمجھانا ہے سائنسدان قرآن و حدیث نہیں مانیں گے جب وہ تک ان کے مجاز کے عذاب سے تو اس کو انگریزی میں ٹرانلیشن کر کے جرمن بھیجا گیا ایٹلی بھیجا گیا امریکہ کی یونیورسٹی وہاں بھیجا گیا تو جرمن کے ایک سائنسدان وہاں کے جب آلہ کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو سو سائنسدان آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوئے اور متفق ہوگی انہوں نے ایک پوری کتاب لے کی جس کا نامی ہے کتاب کا ہندرد آتھر اگینس آئین اسٹائن یہ کتاب کا نام ہے انہوں نے سو سائنسدانوں نے آلہ حضرت سے اتفاق کیا کہا کہ مولانا احمد رضا کی جو تحقیقیں وہی صحیح ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے ونیس سو اکیسی میں گلیس سو کے ایک سائنسدان ہے گلیس کو ایک کنٹری کا نام میں نام سنا ہوں گا آپ نے پروپیسر وائن برگ ان تک جب آلہ کی کتاب پہنچی تو یہ بھی سائنسدان ہیں انہوں نے بڑی رسرچ کیا اور آلہ کے نظریہ پہ غور کیا اور متاثر ہوگا پھر ایک کتاب لے کی کتاب کا نام ہے دا فست تھری منٹس اور اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے اس سائنسدانوں کو دوبارہ رسرچ کرنی چاہیے لیکن بہرحال آج سائنس اس پر زیادہ زور دیتی ہے کہ گردش زمین کرتی ہے لیکن میں آلہ حضرت سے کی ایک شان یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت صرف ایک محض مولوی نہیں تھے ماہر علم میں علوم میں سائنسدہ بھی تھے ماہر طب بھی تھے طب پر بھی کتاب آلہ حضرت کی آرثمیٹک میٹھمیٹیس اس پر بھی آلہ حضرت کی کتابیں ایک ایک پہ بات کریں تو کافی لمبی بات ہو جائیں گی گرامو فون کا نام سنا ہوں گا آپ نے لیکن بہرحال کچھ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کل اطراض نہ کریں اس لئے میں ایک بات وضاحت کر دوں دیکھیں زمین رکی ہے یا گردش کرتی ہے کہ نظریہ آئے نظریہ اٹل نہیں ہوتے جیسے کہ سائنس پہلے مانتا تھا کہ انسان بندر ہے مگر آج کے موجودہ سائنسدہ نہیں مانتے ڈاروینگ پہلا سائنٹیز ہے جو کہتا تھا انسان بندر ہے بندر سے بدلتے بدلتے انسان بن گیا لیکن لیمارک نام کا ایک سائنٹیز آیا اس نے ثابت کیا کہا کہ نہیں ڈاروینگ کی تھیوری غلط ہے انسان کبھی بندر نہیں رہا اور اگر بندر بدل کے انسان بن گیا تو یہ بندر بندری کیوں رہ گئے پھر یہ انسان کیوں نہیں بن سکے اور پھر انسان کا ڈیولپمنٹ یہیں آکے کیوں رک گیا پھر اور کیوں نہیں شکلیں بدل رہے لیمارک نے رت کر دیا آج پوری سائنس جو ہے لیمارک کو مانتی ہے ڈاروینگ کی تھیوری کو رت کرتی ہے پہلے کے سائنسدہ کہتے تھے سورج رکا ہوا ہے گردش نہیں کرتا آج کے موجودہ سائنسدہ مانتے گئے سورج گردش کرتا ہے تو ایسے بہت سارے نظریہ ہیں جس پر بڑی طویل بحث کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے کہ پہلے سائنس کچھ اور مانتا تھا اب کچھ اور مانتا ہے تو مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک نظریہ ہے تو بل فرض بل فرض ہمارا تو یقین یہ ہے کہ آلہ حضرت کا ہی نظریہ سائی ہے بس شرط کے اس پر تاثب کے بغیر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حالت کے دلائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے لیکن اگر بل فرض کوئی آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق نہ ہو ہم اس کے کچھ نہیں کہتے اور نہ ہم اسے برا کہتے ہیں نہ ہم آلہ حضرت کی شان میں اس کو کمی سمجھتے سے لیے کہ آلہ حضرت کی شان یہ نہیں ہے وہ ایک سائنس دا نہیں تھے بہت سیاد وہ تو خاص عالم دین تھے دین کی خدمت کے لئے پیدا کیے گئے تھے یہ تو ان کی ایک اجازی خصوصیات ہے ایک خصوصیت ہے کہ باوجود مولانہ ہو کے ان علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے یہ تو خاصیت ہے ان کی بہت اللہ یہ گرامو فون آپ نے سناوں گا گرامو فون آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون اجاز ہوئا گرامو فون کیا ہوتا دیکھاؤں گا اب کسی کسی پرانے گھروں میں ہے جو امیر ہوتے تھے انہی کے گھروں میں ہوتا تھا پونگا جیسا ہوتا تھا ریکارڈ رکھا جاتا تھا اس پر سوئی رکھ دی جاتی تھی وہ ریکارڈ گمتا تھا گانے بچتے تھے آواز بچتی تھی آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون اجاز ہوا تو آلہ حضرت سے کسی نے سوال کر دیا سوال یہ کیا کہ حضور گرامو فون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے تو اس کا سننا کیسا نات ریکارڈ کی جائے تو اس کا سننا کیسا اب سوال تو اتنا ہی تھا آلہ حضرت کو چاہیے تھا ایک چھوٹا سا جواب دے دیتے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے مگر آلہ حضرت کی شان دیکھے گرامو فون پر پورا ایک رسالہ لکھ ڈالا اور رسالے کا نام کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دوں میں اس کا نام ہے یہ بھی فتح و رضویہ کے اندر موجود ہیں الکشف الشافیہ حکم فون جرافیہ پورا رسالہ لکھا اور اس میں آلہ حضرت نے پہلے تو یہ بتایا کہ گرامو فون بنتا کیسے ریکارڈ بنتا کیسے جو ریکارڈ چلتا ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس میں اسپریٹ ہوتی آلت کہتے اور اسپریٹ شراب کے حکم ہے تو اس میں قرآن کو ڈالنا جائز نہیں مگر کسی نے ڈال دیا ہے تو وہ اس کو گناہ ہوں گا اور آپ کے پاس آیا تو کہتے ہیں بعض چیزوں میں اس کے سننے کا حکم اصل ہے بعض چیزوں میں اصل کا نہیں مثال کے طور پر قرآن سن رہے ہیں تو سننا جائز ہے مباہ ہے مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجیب نہ ہو کہتے ہیں گانا سنیں گا قوالی سنیں گا فیض کی سنیں گا اس پر حرام کا حکم لگیں گا یہ نہیں ہے کہ وہ آواز تو مسنوی ہے کوئی انسان کی تو انسان توڑی ہے وہ تو مشین کہہ رہی ہے لیکن حکم وہاں تو بعض معاملوں میں اصل کا حکم بعض معاملوں میں اصل کا حکم نہیں لگیں گا اور اس کے بعد آلہ حضرت نے پھر آواز کی لہروں پر بحث کی کہ گرامو فون آواز پیدا کیسے کرتا ہے یہ ہمارے کانوں تک کیسے آتی ہے اور جو ہم سنتے ہیں تو یہ سنتے کیسے ہیں کانوں کے پردے کیسے ہوتے ہوا کے اندر آواز کا ارتیاج کیسا بڑھتا ہے پردوں پہ کیسے ہوا سرنداز ہوتا ہے پھر وہ آواز ہم کیسے محسوس کرتے پورے علم سوتیات جس کو کہتے ہیں یہ ایک پورا علم ہے علم سوتیات جس کو فونٹیشن سائنس کہا گیا انگلیش میں پورے فونٹیشن سائنس پر کی گتھیوں پر درباری کیوں پہ گفتگو کیا لگے ایسا کوئی محقیق دیوبن میں ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے دکھاؤ کوئی غیر مقلیدوں میں ہو تو دکھاؤ اب دیکھیں لوگ آلہ سے اسی سوال پوچھے تو ان کو بھی پتا تھا گنگوئی کے پاس کچھ نہیں ہوا جانا ہی نہیں ہے وہاں تو کوئے حلال ہیں بلکہ جب نوٹ ایجاد ہوا تھا ملکہ وکٹورے کے تصویر ہندوستان میں نوٹ شروع ہوا علماء پریشان ہوئے گے بھئی کیا کریں اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس پہ تصویر ہے ملکہ وکٹوریا کی تصویر اسلام میں حرام اس کو جیب میں رکھنا کیسا نماز پڑھنا کیسا استعمال کرنا کیسا اس پہ زکاة دینا کیسا اس لئے کہ یہ نوٹ ہے کاغذ ہے مال نہیں ہے دھات نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے یہ سب سوالات تھے لوگوں نے سوالات گنگوئی صاحب سے پوچھے تو گنگوئی صاحب نے ایک لین میں جواب دیا سوال ہے دو سف ایکہ سوال کتنا ہے دو سف ایکہ تھانوئی صاحب کا گنگوئی صاحب کا جواب ایک لین کا ہے فقیر کو تحقیق نہیں فقط بندہ عبدالرشید دنگل فقیر کو تحقیق نہیں یہ حالت ہے ان کے ہاں کی اور اشرف علی تھانوئی یہ بڑا تیر مارا کہا کہ سب نوٹ میں زکاد نہیں ہوں گی ایک رسالہ لکھا ہوں انہوں نے اس میں لکھا اس کا نام ہے بوادر النوادر یعنی کتاب کا نام ہے ان کی اس میں لکھا کہ صاحب نوٹ میں زکاد نہیں ہوں گی زکاد شکوں سے ہی ادا ہوں گی اس لیے کہ نوٹ مال کے حکم میں نہیں ہے سمن نہیں ہے اس پہ وعدہ چیک ہے اس میں لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو سو روپے دینے کا وچن دیتا ہوں یہ وچن ہے وعدہ ہے تو وعدہ پہ زکاد تھوڑی ادا ہوتی ہے مال پہ ادا ہوتی ہے جب تک سکھ اسے ادا نہیں کیوں گی تب جتنے دوبندیوں سے گداریش ہے کہ اپنے حکیم الامت کے فتحے پہ عمل کریں اور اگر ایک لاکھ کی زکاہ تھے تو ایک لاکھ کے سکھے لائے پھر اللہ نے کہاں بولے لو بیٹا زکاہ تو وہ فقیر بھی بولیں گا رکشہ تیرا باپ لا کے دیں گا کہ اس کو لے جاؤں گا یہ ہے ان کے حق کے علوم چلی اللہ کا کرم ہے حالانکہ بہت کم مجمع ان طرح کی تقریروں کو سنتا ہے اب میرا مجاز یہ ہے ابھی رستے میں بات ہو رہی تھی میں نے ایک تقریر میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کسی اچھے موقع پر اس کا نام یہ ہے دنگوہی صاحب کی علمی صلائیت اور ایک انوان ہے میرے پاس وہ بھی ہے بھی انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گی اور آپ جو نیٹ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے وہ تقریر حقیم الامت کی علمی صلائیت حقیم الامت کا تو حال یہ ہے علی فادت الیومیہ کتاب ان کی ملفزات کہتے ہیں گھر کی صفائی ہو رہی تھی میرا ہی لکھا وہاں فتوان نکل آیا اب میں پڑھتا ہوں تو میری سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا توسو ایک جگہ لکھتے ہیں دیکھئے یہ ہے جماعت انہوں نے خود لکھا خدا کی قسم ہمارے مولانا نے لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے حوالہ دکھانے کے میری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں یہ ذمہ داری کو جب چاہو بلالو دکھا دوں آپ کو ایک جگہ لکھتے ہیں اشرب علی تھانوی رات تقریر سے دیر سے لوٹا کسی گاہوں میں گئے ہوں گے تخیفی کرنے رات تقریر سے دیر سے لوٹا قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹا نین کا غلبہ تھا نین کا غلبہ تھا گر گر پڑتا تھا نین کے اندر بار بار گرتے تھے کہا قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹا کچھ کا کچھ کر گیا بتائیے یہ حال ہیں ان کے یہ کیا بات کریں گے یاری آلہ حضرت کے مقابلے پہ یہ صرف پرفوگنڈا کرتے ہیں کہ بریلی جاہیل ہوتا ہے میں کہتا ہوں تمہارا واسطہ ہم جیسوں سے نہیں پڑا ہے تم تو آلہ حضرت کے غلاموں سے بات نہیں کر سکتے تو آلہ حضرت کے سامنے تم کس کو گھڑا کر رہے ہیں تو یہ فولیٹیشن سائنس پر کتابِ آلہت کی اور آئیے ایک چیز پانی کا رنگ کونسا ہوتا ہے پوچھو درہ دیوبندیوں سے کونسا ہوتا ہے ان کو بولیں گے ہمارا ہی رنگ نہیں مانو ہمیں تو تمہارا کیا پانی کا کیا بتا ہے پانی کے رنگ کے اوپار تین نظریہ ہے اور کہ پہلے کے علماء کے آج کے نہیں آلہ حضرت سے کئی کئی سو سال پہلے کے علماء ہیں تین نظریہ پہلا نظریہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے کلرلیس کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا اور یہ نظریہ کس کا ہے حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے علی میں دیکھیں تحقیق کی بات ہے اس سے کسی کی تنقیز نیرا مقصود نہیں ہے نماز اللہ کسی کی تظلیل یہ تو ہمارے امام ہیں لیکن اللہ جس کو جو بسارت دے دے علم اس کی الگ بات ہے دوسرا نظریہ پانی کے بارے میں پانی کا رنگ سفید ہے اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ یوسف بن سعید اسمائل مالکی رحمت اللہ علیہ کیونکہ پانی کا رنگ تو ہے مگر کونسا کلر ہے سفید اور تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے پانی کا ایکشوال رنگ کونسا ہے سیاہ کالا اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ سفتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آلہ حضرت نے اپنے پہلے کے تینوں نظریوں کا رت کر دی اور رت کر کے تحقیق پیش کی کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہے نہ کالا ہے نہ وہ کلرلیس ہے رنگ ہے مگر کالا بھی نہیں ہے کلرلیس بھی نہیں ہے مگر آئیے ان علماء کے دلائل دیکھیں اور پھر آلہ حضرت ان دلائل کا جواب کیسے دیتے ہیں پہلا نظریہ پانی کا یہ تھا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں اور یہ نظریہ تھا علامہ احمد بن مال کی احمد بن ترکی مال کی رحمت اللہ علیہ کا تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلرلیس ہوتا ہے پانی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پانی جس برتن میں بھی رکھا جائے وہ برتن کے رنگ کو پانی قبول کر لیتا ہے مثال کے دور پہ ہرے برتن میں آپ پانی ڈالے تو پانی آپ کو کونسے کلرکہ دکھیں گا ہرہ دکھیں گا نیلے برتن میں ڈال دیا آپ تو نیلہ دکھیں گا بلکہ پانی میں جو رنگ ملا پانی اس رنگ کا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنا کوئی رنگ نہیں رکھتا پانی بڑا لطیف ہوتا ہے لطافت کی وجہ سے ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے آلہ حضرت حدیث سے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا حالانکہ آلہ حضرت پہلے کہ لیکن ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہتے ہیں کیا یہ حدیث آپ کی نگاہ سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وضوح کے پانی کے تعلق سے کہ جس پانی میں تین چیزیں تبدیل ہو جائے جس پانی میں تغیر ہو جائے وضوح کے لائق نہیں پہلا سرکار نے فرمایا اگر پانی میں بو آ جائے وضوح کے لائق نہیں پانی کا مسہ بدل جائے وضوح کے لائق نہیں اور تیسرا پانی کا رنگ بدل جائے تو مطلب پانی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور وہ بدل جائے تو وضوح کے لائق نہیں تو اگر رنگ نہ ہوتا تو آقا کیوں کہتے ہیں رنگ بدل جائے تو مطلب رنگ ہوتا ہے اس کا اب کوئی تو رنگ ہوتا ہے تب ہی تو بدل آئے اچھا اب اس پر بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ میں منوسوں کی بھی چہرے دکھاؤں گا آپ اتمنال رکھیں صبح فلائٹ ہے میری لیکن اب اچھی بات ہو رہی تو اچھی زیادہ سنیں ان کی تو دیکھتی رہتے ہیں اب دیکھیں خاص بات دیکھیں آپ وضو بناتے ہیں سب سے پہلے وضو کیا میں کیا کرتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں تیسرا ناکم پانی ڈالتے ہیں اچھا وضو میں فرض کتنے ہیں اور چار کونگون سے فرض ہے چہرہ دونا ہاتھ دونا مسا کرنا پہر دونا اور یہ تین جو چیزیں آپ نے پہلی بتائی ہاتھ دونا ناکم پانی ڈالنا اور پھلی کرنا یہ فرض ہے کہ سنت اور سنت وہ ہے جو آقا نے کیا فرض ہوئے جس کا اللہ نے حکم دیا تو حکم خدا پہلے ہونا چاہیے تھا رسول کی عذاب آدھ میں ہونا چاہیے تھا ہے نا مگر سنت پہلے ہے اور فرض آدھ میں پہلا فرض ہے چہرہ دونا آپ چہرہ نہیں دھولے ڈائریک بلکہ پہلے ہاتھ دو رہے ہیں پھر کلی کر رہے ہیں پھر ناک پہ پانی ڈال رہے ہیں آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو ایک صاحب کے دہن میں خیال آگیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کا حکم تو بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے جو اپنے بندوں پہ حکم نافذ کیا اسے پہلے لانا چاہیے تھا سنت کو بعد میں تو یہ کیا بات ہے کہ پہلے سنت اور بعد میں جو ہے فرائز تو اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا تو ہر علم یہی جواب دیتا ہے ہی کرنا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا کہتا مجھے عقل سے سمجھاؤ تو کوئی عقل ہی تھا اور پہ اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا یہاں تک کہ بلے لی شریف آتے ہیں تو اتفاق کی بات کہ آلہ حضرت نماز زہر کے لیے اپنی مسجد میں گئے اور وضو بنا رہے ہیں یہ اس وقت پہنچے سلام کی اسلام علیکم کہا حضور ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں نماز کے بعد اگر وقت عطا فرما دے تو بڑی نمازی شہوں گے آلہ نے فرمایا پوچھے کیا پوچھنا ہے کہا حضور مسئلہ بڑا پیچھتا ہے بڑے علماء سے پوچھا کوئی جواب نہ دے سکا تو آلہ نے فرماتے ہیں آپ پوچھئے تو اگر مسئلہ مشکل ہوا تو نماز کے بعد بتائیں گے آسان ہوں گا تو ابھی فقیر عرض کر دیں گے وہاں مشکل کوئی تھی ہی نہیں وہ سوچتے لگے کیسے بتا رہیں گے تو بڑے بڑے علامہ نہیں بتا سکے تو انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا جب آلہ نے کہا حضور یہ میرا سوال ہے کہ پہلے سنت کیوں اور فرض بعد میں کیوں پہلے فرض ہونا چاہیے سنت بعد میں تو آلہ نے مسئلہ آگے کہتے ہیں بس اتنیہ سا مسئلہ کہا سنو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پانی میں اگر تین چیزوں سے تغیر واقع ہو جائے تبدیلی آ جائے وہ پانی حضور کے لائق نہیں لیتا ایک پانی کا مزا نہ بدلے پانی میں بو نہ آ جائے اور دو تیسرا رنگ نہ بدلے اگر ان میں سے ایک چیز میں بھی خامی پائی گئی مثلا پانی کا مزا بدل گیا بدبود آ رہا ہے بدہ جو ہے کڑوہ تی کھا جیپ ٹائپ کا مزا آ رہا ہے تو وہ وضو کے لائق نہیں اس کا رنگ بدل گیا وضو کے لائق نہیں بو آ رہی ہے اس میں وضو کے لائق نہیں تو جب پانی وضو کے لائق نہ ہو تو فرددہ ہوں گا نہیں ہوں گا آلہ کہتے کہ آقا نے سنت اسی لئے رکھی کہ سنت کے ذریعے پانی کا ٹیسٹ ہو جائے جیسے ہی بندہ ہاتھ دھونے کے لئے پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ نظر آتا ہے تو پہلے پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے تو پانی کا رنگ ٹھیک آئے ایک ٹیسٹ پاس ہوا کلی کرتا ہے تو مزا معلوم ہو گیا ناک میں ڈالا بھو معلوم ہو گئی اور جب تین ٹیسٹ سے پاس ہو گیا تو اب فرددہ کر رہا ہے خیر ایک بات سنیں یہ آلہ حضرت کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں تو ایک جملہ کہتا ہوں سن لے اس کو نوٹ کر لے اور دیوبندی خاص طور سے نوٹ کر لے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کے زمانے میں بریلی کی جو فضا ہوتی تھی نا اس میں فقہ ہوتی تھی بریلی کی جو ہوا ہوتی تھی نا اس میں فقہ ہوتی تھی آپ پوچھیں یہ میرا جملہ نہیں ہے کس کا میں آگے بتا دوں گا ایک شام کے بزرگات ہے آلہ حضرت سے ملاقات کے لئے شام جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے بہت دور ہے ہمارے ہندوستان سے بہت دور ہے سیریا سیریا سے آلہت کا بڑا چرچہ سنا کہا چلو آلہت فاضل بریلی سے ملاقات کرے وقت کا مجدد زندہ ہے کتنی بدنصیبی ہے کہ وقت کے مجدد سے ملاقات نہ کی جائے سفر کرتے بھی وہ ملک شام سے سیریا سے آئے جب پہنچے تو زوہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن تھے تو گرمی کی وجہ سے پانی کا لیول بہت ڈاؤن ہو چکا تھا اس زمانے میں تو کوئیں اور بورویل سے پانی لیا جاتے تھے آج بھی یوپی کا اکثر علاقوں کا وہی حال ہے کچھ ترقی آفتہ شہروں کو چھوڑ کر کہ بورویلی استعمال ہوتی ہے وہاں پانی اور کوئے استعمال ہوتے ہیں تو پانی ان کو جب وہ آئے تو اتفاق سے زوہر کی ازان ہو رہی تھی تو انہوں نے خیال کہے کہ پہلے نماز پڑھنا چاہیے اس کے بعد حالہ حضرت سے ملاقات کریں گے یہ تو غیر مناسب ہے کہ نماز چھوڑ کر حالہ حضرت سے ملاقات کرنے جائے اور پھر خود حالہ حضرت بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہی ہوں گے تب وضوح کے لیے پانی کے لیے جب وہ مسجد میں آئے تو لے درنگ اس میں پانی بڑھا ہوتا ہے ٹانگ لیتے ہیں کاندے پر حجمر میں ملتا ہے اس کو مشک بولتے ہیں تو انہوں نے دیکھا پانی دی گھر وڑے کھوچھوں کہا اے بچے رکو 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 یہ وضوح کے لیے میں پانی دی رو بیٹا بڑا احسان ہوں گا بچے نے گھوڑ کے دیکھا کہا بھالی میں کہا ہاں میں آلی ہوں بچے نے دیکھا اور گھسے میں چلا گیا گھسے سے دیکھ کر چلا گیا اور گھر میں چلا گیا کہا جی بچہ ہے دیکھ تو رائے مسلمان کا سر پر ٹوپی لگی ہے ٹوپی سے سمجھ میں آگیا بچہ بھئی مسلمان کا ہے بڑا بتتمید ہے وضوح کے لیے پانی مگر پانی نہ دیا چلو بہرحال انہوں نے بیچاروں انہوں نے تیمم کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی مسجد میں تشریف لائے انہوں نے نماز پڑھی آلہ حضرت کی اقتدام ہے ملاقات ہی آلہ حضرت اپنے ساتھ گھر لے کر آتی ہے بیٹھایا باتچی دھو رہی تھی تو آپ نے پھر گھر کے اندر آواز دی کہ کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ کھانے کی چیزیں لاؤ تو وہی چھوٹا بچہ لے کر آتا ہے پہنچ چھوٹا بچہ کوئی جو پانی لے گیا تھا پانی دیا نہیں تھا ان کو ملک شام کے بڑے عالم تھے وہ تو انہیں دیکھا کہا آرہ یہی تو بچہ ہے جس نے پانی نہیں دیتا بڑا بتمیز بچہ ہے یہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ ہمارے نوکر جو ہے ہمارے خادیم جو ہے ان کے سابزادی ہے ابھی چونکہ ہمارے خادیم صاحب کی کچھ طویت علیل ہے تو یہ چھوٹے میاں کچھ کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے کہا حضور آپ کے گھر کا خادیم اس کا بچہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ انتہائی بتمیز بچہ ہے کہا کیا ہوا کہا حضور یہ مشکیزے میں پانی لے جا رہے تھے میں نے حضور کیلئے پانی مانگا دیا نہیں سابزا دی انہیں اپنے غصے سے چلے گئے حالہ تو سمجھ یہ ہے مسکرہ دیا کہا کہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں پانی کیوں نہیں دیا تو پوچھا بھائی بچے سے کہ آپ نے پانی کیوں نہیں دیا تو کہا حضرت آپ کو خیال ہے میں نے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ آپ علی میں تو آپ نے کہا ہاں میں علی میں تو کہا اس سوال سے اس کا جواب کا کیا تعلق کہا اسی سے تعلق ہے آپ علی میں اور آپ کو درہ مختار کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نبالک بچے سے وضو کا پانی لے کر وضو کیا تو وضو نہ ہوں گا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم میں نے کہا صاحب در رہے ہیں مختار حوالے چل رہے ہیں تو وہ بے ساکتہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں ان کے آسود خوشی کے کہا خدا کی قسم جب مولانا احمد عزیزہ کے گھر کے نوکر کے بچوں کا یہ عالم ہے تو احمد عزیزہ کے نعرے رسالت مناظرِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حق فائضانِ اہلِ بیت نعرے تکبیر نعرے رسالت تو انداز لگا یہ بریلی کی فیضہ میں فقہ نہیں ہے جب بچوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا لوں گا پھر مفتی عظم کا کیا لوں گا پھر حجت الاسلام کا کیا لوں گا اور پھر آلہ حضرت تو آلہ حضرتی ہے اب لوگ اڑتے اس لئے کہ ان کیا کوئی حضرت ڈھنکا نہیں ہے تو پھر آلہ حضرت کا حاصل آئے اب ہم کیا کرے بھائی آپ کی قسمت خراب ہے ہماری قسمت تو اتنی اچھی اہلِ سنت کی کہ دیکھئے ہمیں رسول ملات رسولِ عزم حدیفہ ملا تو فاروقِ عاظم امام ملا تو امامِ عاظم شہید ملا تو حسینِ عاظم شہیدِ عاظم ہے نا ہمارے ہاں حالِ غوث ملا تو غوثِ عاظم اور حال یہ ہے کہ مجدد ملا تو مجددِ عاظم مفتی ملا تو مفتیِ عاظم کیونکہ ہاں سے ماہ تک سب عاظم اچھا سارا دین یہی ہے یہی ہے نا ارے مہی الدین یہی ہے مہین الدین یہی ہے نظام الدین یہی ہے سراج الدین یہی ہے علاو دین یہی ہے تاج الدین یہی ہے سارا دین تو یہی ہے اب وہاں ہے تو کیا بچا ہے دیو ہے اور وہ بھی بند ہے دیو ہے اور وہ بھی بند ہے اچھے یہ نام کیوں ہوا دیو بند آپ نے کبھی غور کیا میں نے ایک دیو بندی سے پوچھا یہ دیو بند کیوں بولتے ہو تمہارے ہیں اب یہ نیٹ پہ ڈال دی ہمارے ہیں کہ لڑکو نے جملہ میرا تو کہا کہ بھئی وہ دیو بند شہر کا نام ہے ارے میں نے کہا ہاتھ وہاں دیو تھا کہ کوئی اس کا نام کیوں دیو بند رکھے بلے نہیں مجھے نہیں مانو میں نے کہا میں بتاتا ہوں دیو بند وہ دیو بند اس لئے ہوا بیٹا کہ جو دیو تھا وہ بولتا تھا فاتحہ بن ملاد بن اُرز بار چادر بن نیاز بن یہ بن 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 دیو بند تو تم نے سب بن کیا تم ہوئے دیو بند تو خدا بھی کہیں گا اس کے لئے جنت کے دروازے بن سب ہی تو بند ہیں کچھ چالوں نہیں ہے وہاں بند بہرحال چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے تو ان کا نظر یہ تھا حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ علیہ کا پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلرلیس ہوتا ہے دلیل کیا دیتی جو رنگ میں رکھا جائے وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے جو رنگ میں لائے جائے اس میں مکس ہو جاتا ہے آلہ حضرت نے حدیث سے اس کا جواب دیا اور دوسرا جواب یہ دیا یہ سائنٹیفک جواب ہے پہلا جواب تو حدیث سے دیا دوسرا سائنٹیفک جواب دے رہے سائنٹیفک جواب یہ دیتے ہیں آلہ حضرت یہ علمہ فیزکس کا مسئلہ ہے کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیز کا رنگ نہ ہو وہ دکھائی نہیں دیتی شائع کی دکھنے کے لئے رنگ کا ہونا ضروری ہے بھئی ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے اس لئے ہوا میں کسی چیز کا رنگ ہی نہ ہو تو پھر وہ دکھائی نہیں دیں گی رنگ ہے تو دکھیں گا تو پانی دکھتا ہے مطلب رنگ ہے تب ہی تو دکھتا ہے ویڈ آلڈ رنگ کے کوئی نہیں دکھتا اب دوسرا نظریہ تھا حضرت علامہ یوسف بن سائید اسماعیل مالکی رحمت اللہ علیہ کا اور وہ کیا تھا کہ پانی کا رنگ سفید ہے نہیں سفید ہے علامہ سفتی ہے جو کالا ہوتے ہیں علامہ اسماعیل یوسف بن سائید اسماعیل علیہ رحمت و رضوان انہوں نے تین دلیلیں دی پانی کے سفید ہونے پر کہتے ہیں پہلی دلیل مشاہدہ دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم پانی دیکھتے ہیں ہم کوئی وائد دیکھتا ہے وہ سفید ہی نظر آتا ہے لہٰذا وہ مشاہدہ پہلی دلیل دوسرا کہتے ہیں کہ حدیث پاک وہ حدیث سے دلیل لاتے ہیں اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے نہرے کوسر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا تو کہا دیکھو حدیث میں آیا دودھ سے زیادہ سفید تو مطلب پانی کا رنگ سفید آقا نے کہا لہے کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور تیسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ جب پانی کو جمع دو برف بنا دو تو وائد دیکھتا ہے آپ نے برف دیکھا ہے سفید دیکھتا ہے پانی جم جائے تو وائد دیکھتا ہے سفید دیکھتا ہے آل حضرت تینوں دلیلوں کا تین دلیلوں سے رت کرتے ہیں پہلی دلیل آل حضرت فرماتے ہیں اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو اس پانی کو دودھ میں ملا دیجئے تھوڑا سا برتر میں جب آپ دودھ میں ملائیں گے تو کناروں پر آپ کو ہلکا نیلا ہٹ نظر آئیں گے نیلا پن تو اگر پانی وائٹ ہے تو وائٹ میں مل کے تو اور وائٹنس بڑھنی چاہیے نیلا ہٹ کیوں دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب پانی کا رنگ وائٹ سفید نہیں ہے اور دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کوسر کی نہر کی مثال دی نہر کوسر دنیا میں نہیں ہے جنت میں ہے وہاں کے احکام ہی الگ ہے اور حدیث کے ایک حصے کو لیا پورے حصے کو نہیں لیا آپ نے جبکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے نہر کوسر کا پانی مشتدادہ خوشبودار جبکہ ہمارے دنیا کا پانی مشتدادہ خوشبودار پانی میں خوشبوئی نہیں اور حضرت کہتے ہیں وہاں کے احکامیاں لگے وہ وہاں کے پانی کی بات ہو رہی ہے اس کا رنگ وہاں کا سفید ہے جیسے ہمارے دنیا کی آگ اس رنگ کی ہے لال اور جہنم کی آگ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ تارکول دامر کو بولتے ہیں آپ کے دامر ہی بولتے ہیں آقا کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ تارکول یعنی دامر اس سے بھی زیادہ سیاہ اور کالی کالی آگے باتے ہیں اور جب دنیا میں اللہ نے آگ کو بھیجا حدیث پاک میں ہے کہ ستر ہزار یا ستر مرتبہ نور کے دریا میں اس کو ڈبویا گیا دھویا گیا تب اس لائق ہوئی کہ دنیا میں آگ احکام آیا تو یہ دھل دھل کر آئی یہ تھی ورنہ کالی ہے وہ تو اب جہنم کی آگ کالی وہاں کے احکام اللہ تو جس طرح جہنم کی آگ کالی نیرے کوسر کا پانی سفید تو وہاں پر آپ نے قیاس کے تو یہاں بھی قیاس کر کے کیا دنیا کی آگ کو آپ کالا کہیں گے نہیں کہیں گے تو یہ حدیث مکمل کام نہیں دیں گی اور تیسے دلیل ان کی تھی حضرت علامہ سعید کی یوسف بن سعید رحمت اللہ علیہ کی اور وہ یہ تھی کہ پانی کو جمع برب بن جاتا ہے تو سفید دکتا اللہ فرماتے برب بناو سفید دکتا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے بلکہ اس میں کچھ ببلز کچھ بلبلے کچھ ہوا داخل ہو جاتی ہے اور ہوا جب روشن ہوا سے کسی شہ سے ہوا گزرتی ہے تو چیز کو چمکدار اور روشن کر دیتی ہے اس کی روشنی ہمیں برس کو جو ہے سفید نہ دکھاتی ہے اور اگر جمنے پر ہی سفید دکھنا دلیل ہے کہ پانی سفید ہے تو خون کس رنگ کا ہے اور جمنے کے بعد کیسا دکھتا ہے کالا ڈارک براؤن کلر کا دکھتا ہے کتھائی کلر تو جمنے کے بعد کتھا ہو گئے تو آپ کہیں گے خون کا اصل رنگ کتھا ہے نہیں اصل تو لالی ہے تو اسی طرح پانی کا اصل رنگ سفید نہیں ہے کہ جمنے کے بعد سفید ہو گیا اس لئے تو یہ دلیل نہیں ہے تیسرا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ کالا ہے اور یہ حضرت علامہ سختی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ تھا انہوں نے ایک حدیث پیش کی اپنے دلیل میں اور حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضرت عروہ بن سبیر رضی اللہ تعالی جو حضرت عائشہ کے بھانجے ان سے فرماتی ہے کہ عروہ رسول اللہ کے گھر میں کئی کئی روز تک چولا نہیں جلتا تھا بڑے مشکل سے کچھ محصر آتا تو ہم کھا لیتے ہیں اور اکثر وقت دو چیزوں پر رسول اللہ کا اور میرا گزر ہوتا حضرت عروہ جو آپ کے بھانجے کہتے ہیں خالہ جان وہ کونسی دو چیز تو فرمایا دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا ایک زمزم دوسرا خجور یعنی صرف ایک خجور مل گئی زمزم کا کچھ پانی مل گیا بس اسی پر گزارا ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ صفتی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ مل مومنین نے زمزم کو بھی کالا کہا کہ دو کالی چیزوں پر دو سیاہ چیزوں پر گزر ہوتا تھا ایک خجور تو خجور تو کالی ہے اور اس کے ساتھ زمزم کو مل آیا تھا زمزم کا پانی کالا تھا اس لئے کالا کہی دیا ہو کالا تو فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے بلکہ کلام عرب میں دستور ہے ان کا رواج ہے اہل عرب کا کہ ایک چیز کو اغلب جان کر غالب جان کر دو چیزوں میں جو غالب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں جو مغلوب ہے جو کم تر ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو پانی سے بڑھ کر غزہ کے طور پر خجور ہے خجور کا رنگ جو ہے کالا ہے اس بنیاد پر خجور کو اغلب جان کر غالب جان کر پانی کو بھی زمرے میں لائیا گیا مرنہ یہ نہیں ہے اس کے پر دلیل آسان سے آپ کے فہم کتاب سے علماء تو سمجھ گئے اغلب مغلوب یہ جمعہ بھی بات ہو گئی لیکن اب آپ کو سمجھانا ہے دیکھیں جنت سے حضرت آدم بھی نکالے گئے اور حضرت ہوا بھی مگر کیسے حضرت آدم نے توبہ کی حضرت ہوا نے نہیں کی کی نا مگر ذکر حضرت ہوا کے توبہ کا نہیں آتا ہے اور حضرت آدم کی جی جی بسا رہا ہوں اور حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیسے آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اور سیکھ لئے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اس میں تو حضرت ہوا کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ حاقی میں ہوا پر مرد عظیم ہے عورت کے مقابلے میں تو خجور زمزم کے مقابلے میں غزہ کے طور پر یہ پینے تو غزہ کی حمیت پینے کی چیز سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اغلب مان کر اس طرح تذکرہ کیا گیا تو یہ تین دلیلوں کا رد کیا اعلیٰ ذت نے اور اس کے بعد تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا کہ پانی کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نہ وہ کالہ ہوتا ہے نہ سفید بلکہ کالے اور سفید کے درمیان مائل بسیہ ہلکہ کتھے کلر کرانے اب دلیل کیا ہے وہ بہت ساری دلیلیں دی لیکن اب وہ دلیلیں میں سناؤں گا تو پوری تقریر سوی پہ ختم ہو جائیں گی یہ کتاب پانی کے اوپر یہ عالد کا پورا رسالہ ہے پانی اور تحقیقات رسویہ یا آپ کو کتب خانہ امجدیہ دہلی سے مل جائیں گی اس کو پڑھیں اور اس میں عالد کے دلائل دیکھیں سب ایک دلیل بتا دے رہا ہوں کہ عالد کے جو بہت سارے دلائل ہیں مائل بسیہ یعنی ہلکہ براؤنی شرکتھا رنگ ہوتا ہے اس لپانی کا اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو ٹریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں سفید کپڑے پر آپ پانی ڈال لیے یہ سفید رومال ہے اس پر پانی ڈال لیے تو جتنی جگہ پانی گیا وہ جگہ کسی دیکھتی ہے لائٹ براؤن تو اگر پانی وائٹ ہوتا تو وائٹ پر گر کر یہ جگہ بھی وائٹ ہی دیکھنی چاہیے جبکہ وہ ایسی نہیں دیکھتی چلیے بہرحال آلہ حضرت کے یہ علوم پر ہم نے چند باتیں کی